پاکستان کا ہے دنیا کی تاریخ کا ہے یہ پہلا موقع ہو کہ تین بولر بھائی تین بولر تینوں فاس بولر بھائی وہ ایک ساتھ شاید مستقبل میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں اور وہ ہے نسیم شاہ کے دو بھائی ماضی میں بھی اس طرح ہے کہ وہ دفعہ شاید دو بھائیوں کی جوڑی مچھور ہوئی ہے نسیم شاہ کے بھائیوں کا بڑا چرچہ ہے کہ شاید دنیا کی کرکٹ میں پہلا موقع ہوگا کہ تینوں بھائی فاس بولر ایک ہی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں ہوئے تو نہیں لیکن ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں اور تینوں فاس بولر ہوں گے دنیا کرکٹ کی تاریخ عبید شاہ اور حنین شاہ بلکل نسیم شاہ نسیم شاہ سے چھوٹے حنین شاہ اور حنین شاہ سے چھوٹے عبید شاہ یہ تینوں بھائی آنے والے دنوں کے اندر جو نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دیں ان کی صحت سلامت رہے تو یہ تینوں پاکستان کی ٹیم کی نمائندگی کریں گے اس سے پہلے بھی پاکستان کی ٹیم کے اندر دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تین بھائی کھیلے ہیں صادق محمد مشتاق محمد اور حنیف محمد کھیلے اس کے بعد کامران اکمل عمر اکمل اور عبنان اکمل کھیلے تو یہ دو واقعات ہو چکے تھے لیکن ابھی تک ایک ساتھ تین بولرز کا کھیلنا یہ دنیا میں ابھی تک نہیں ہوا تھا پاکستان کے اندر بھی نہیں ہوا تھا یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے نسیم شاہ تو ویسے کسی تاروک کے محتاج ہیں میں آپ کی ایک تھوڑی سی بات کر رہے ہیں کی پی کی زمین جو ہے اس وقت کرکٹ کے حوالے سے میں خواہلہ اس وقت جنیا کی سب سے زرخیز ترین زمین ہو گئی ہے اس کی وجہ ہے نا ہم اس کے اوپر پھر کبھی کسی دن کوئی پروگرام رکھ لیں کی پی کے وہ واحد علاقہ ہے دنیا کا اس وقت جو کرکٹ اکیڈمیز کے شر سے بچا ہوا ہے وہ آج بھی شلوار اور وہ کمیس پہنتے ہیں اور اب جو ان کی سائیڈ کی جیب ہوتی ہے کمیس کی اس کو شلوار کے اندر ڈالتے ہیں چپل کے اندر وہ ان کا بولر ہوتا ہے اور وہ آتا ہے شنگ کرتے وہ بال کرتا ہے وہ بلکل نیچرل جس طرح ہم اور آپ اپنے بچمن میں کھیلا کرتے تھے آج وہ اس لیول کے اوپر کھیلنا ہے اور وہ بڑا را ٹیلنٹ ہے وہ جو نکلتا ہے وہ بڑا را ٹیلنٹ ہوتا ہے اب باقی تو جتنے بھی پاکستان کے بڑے شہر ہیں لاہور کراچی تا اسلاباد گجرہ مالا گجرہ جہاں کرکٹ ہوتی ہے اچھے لیول پر کرکٹ ہوتی ہے یہ تو کرکٹ اکیڈمیز کی سازش کا شکار ہو گئے یہاں تو صرف وہ بچہ کرکٹ کھل رہا ہے بڑے شہروں میں جو آٹھ ہزار دس ہزار روپے مہینہ جس کا باپ دے سکتا ہے گلیاں بچی نہیں گلیوں کا جو حال ہے وہ مطلب وہ کھلنے کے قابل نہیں بچی گراؤنز بچے نہیں گلی بچی نہیں روڈ بچی نہیں ٹرافک برپور اب بڑے شہروں سے تو ٹیلنٹ نکلنا بہت مشکل ہو رہا ہے صرف اکیڈمیز سے کوئی نکل جاتا ہے کوئی ایک دو بچے نکل جاتے ہیں نکل جاتے ہیں اس کے پر پھر بھی پروگرام کریں گے فیصل بھائی لیکن آپ نے جس طرح بات کی کہ کے پی کے تو کے پی کے سے ہی زلہ دیر سے لور دیر سے نسیم شاہ آیا نسیم شاہ کے بعد اب ہنین شاہ اور ہنین شاہ کے بعد اس وقت پاکستان انڈر نائنٹین کے اندر اس وقت بھی ایشیا کب کھل رہا ہے عبیت شاہ اور ہنین شاہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہنین شاہ جن کی کے ایر جو بتایا جا رہا ہے پیدائش کا جو سال بتایا جاتا ہے وہ دو ہزار چار بتایا جاتا ہے ان کا نسیم شاہ کیا ہے نسیم شاہ دو ہزار دو دو ہزار چار اور عبیت شاہ دو ہزار چھے تو ان کے پاس یہ بلکل اوپر نیچے کے تینوں بھائی ہیں اور تینوں فاز بول آ رہے ہیں نسیم شاہ تو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے کیا سپیڈ کیا ہے یہ قرار ہے اس وقت ہنین شاہ کی جو سپیڈ ابھی ریسنٹ قائد آزم ٹروفی میں بھی دیکھی گئی اور نیشنل ٹی ٹوینٹی کے اندر فیصلہ بات کے انہوں نے چھے وقتے لی تو ان کی جو پرفارمنس آ رہی ہے وہ ون فورٹی ایٹ ون فورٹی نائن ون پفٹی کے اوپر وہ بال کر رہا ہے اور اتنا خطرنار کی آرکر مار رہا ہے نسیم شاہ نسیم شاہ جو نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی ہنین شاہ ہنین شاہ جو خطرناک یورکر مار رہا ہے اس وقت اور سب سے بڑی بات وہ ایک ہی ایکشن سے ایک ہی انگل سے اس کا بال یورکر بھی آ رہا ہے اسی انگل سے اس کا بال پڑ کے باہر بھی نکل رہا ہے پاکستان کے پاس اس وقت آوٹ سوئنگ بولر جو کہ کم ہو گیا ہے مطلب جو ایک ویرائیٹی تھی کہ پڑا آف سٹم پہ اور گیند باہر نکلا وہ جو کٹنا تھا جو وقار ینس کا ہوتا تھا جو وسیم اکرم کا ہوتا تھا وہ اگر آیا تو وہ ان تین بھائیوں میں آ رہا ہے نسیم شاہ نسیم شاہ جی کٹنگ ہم نے دیکھی ہے آف سٹم پہ بھی دیکھی ہے اور ان کا بال اندر آتے بھی ہم سب نے دیکھا ہے اس کے بعد اب ہنائن شاہ ہنائن شاہ کا تو جو ایکشن ہے وہ بھی تقریبا نسیم شاہ کو کاپی کرتے ہیں تو کاپی سیملر ایکشن ہے عبیت کا تھوڑا سا چینج ہے عبیت تھوڑا سا ہاتھ کو کھینچ کے لاتے ہیں لیکن ہنائن شاہ اور نسیم شاہ کا ایکشن بھی سیم ہے دونوں کی سپیڈ بہت اچھی ہے اور اس وقت جو قائدی آزم ٹرافی ہوئی اور اس کے بعد نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ ہوا اس کے اندر ہونا ہے انشاہ کی پرفارمنس قیامت پرفارمنس اسی اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں عبیت شاہ جو ان کے تیسرے بھائی ہیں عبیت شاہ اس وقت پاکستان کی انڈر نائنٹین کے ساتھ دورے پر ہیں اور ایشیا کپ کھیل رہی ہیں اور عبیت شاہ کی پرفارمنس بھی بہت قیامت پرفارمنس ہے عبیت شاہ بہت چھوٹی عمر کے اندر اس وقت سترہ سال دو ماہ ان کی عمر بتائی جا رہی ہے اور سترہ سال دو ماہ کی عمر کے اندر وہ اس وقت بھی ون فورٹی ایٹ ون فورٹی کی رفتار سے گینج کر رہا ہے اچھا تو یہ کہنا تو تینوں بھائیوں کی رفتار سیم ہے آلموس آلموس بلکہ تھوڑا سا نسیم شاہ کو اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نسیم شاہ شاہد ون فورٹی سکس مار رہا ہے ون فورٹی ایٹ مانگ رہا ہے مار رہا تو لیکن ہونے ہیں جو ہے نا ون فورٹی مار رہا ہے اور ٹی ٹوئنٹی کے اندر میری کل ایک پلیئر سے بات ہو رہی تھی جو فیصلہ بات کی طرف سے کھیل رہے تھے وہ کہتا ہے ہمیں تو نہیں لگتا کہ ون فورٹی ہے یا ون فورٹی پلس مار رہا ہے کیونکہ ہم نے فیس کیا ہے یہ اتنی قیامت کیزی اور ہنین شاہ کی جو بیوٹی آ رہی ہے وہ یہ کہ ہنین شاہ کا ایک یورکر ہے وہ آؤٹسوینگر کرتے کرتے وہ ایک یورکر کر رہا ہے وہ یورکر اتنا خطرناک آ رہا ہے کہ بیٹسمن اس کے اوپر بولڈ ہو رہا ہے اچھا اور وہیں پہ وہ یورکر کر رہا ہے اور وہیں سے وہ ہلکی سی بال تین انچ پیچھے کر کے کارڈ دیتا ہے وہ آف سٹم پہ نکل جاتی ہے گنین شاہ کی ایک سپیشل ڈیلیوری بھی اس طرح ایک آف سٹم پہ کٹنے والی اس نے پروڈیوز کی ہے اور اس عمر کے اندر اپنے ڈیلیوری پروڈیوز کرنا یہ باقی بڑی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا را ٹیلنٹ کے پی کے سے نکل کے آ رہا ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ نسیم شاہ بھی کے پی کے سے آ رہا ہے آپ کی باری دو تینوں کھلاری آپ کب تر سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کا حصہ بن جائیں گے لیکن نسیم شاہ تو آلیڈی ٹیم کا پارٹ ہے اور ہنین شاہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اگلے دو سال کے اندر اور شاید اگلے تین سال کے اندر وہ بہت شاہ دی صرف اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اس کو بہت جلدی ایکسپیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ فاسٹ بولر کی جو ایج ہوتی ہے ٹیم میں آنے کی لیے وہ یہ ہوتی ہے بیس اکیس بائیس سال ہمارے ہاں جو فاسٹ بولر آتے ہیں ایشیا کے اندر جو آ رہے ہیں انڈیا کے اندر جو آ رہے ہیں پاکستان میں جو آ رہے ہیں ہاں اب انگلینڈ میں چلے جائیں تو وہاں جیمز انڈرسن وغیرہ وہ تو 28 26 27 میں بھی آئے ہیں انگلینڈ کے اندر لیکن پاکستان کے اندر جو فاسٹ بولر آتا ہے جس کی کیا اچھی پیس ہوتی ہے اور وہ جو جو اٹھایا جاتا ہے وسیم بھائی کو دیکھیں وسیم اکرم اس کے بعد وقار کو دیکھیں آپ شویب کو دیکھیں یہ سب چھوٹی عمروں کے اندر پک کیا تھا ان کو کرکٹ بورڈ میں اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس وقت نسیم شاہی نہیں ان کے دونوں لیگر بھائیوں وہ بھی پک کیا ہوا ہے ہم نے ماس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا جو کہ لیکس پینر تھا وہ بھی عبدالقادر کرکٹ اکیڈمی سے کھیلتے ہیں لاہور میں اور عبید شاہ اور ہنین شاہ بھی عبدالقادر کرکٹ اکیڈمی سے ہی کھیلتے ہیں لاہور کے اندر تو لاہور کے اندر عبدالقادر کرکٹ اکیڈمی جو کہ سلمان قادر ان کے صاحبزادے چلاتے ہیں عبدالقادر محروم کے ان اس کا بھی بڑا رول ہے نئے کرکٹرز کو پروڈیس کرنے میں ابید شاہ بھی وہی سے نکل رہا ہے ماز بھی وہی سے نکلا ہنین شاہ بھی وہی سے نکل رہا ہے اور اس وقت جو موجودہ اس وقت ٹی ٹوئنٹی کے بعد اس وقت ہنین شاہ کراچی کے اندر ہے اور کراچی کے اندر وہ اس وقت پریکٹس سیشنز کر رہے ہیں رجی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا یہ تینوں بھائی کھیلیں گے تو دنیا کرکٹرز کو کس نظر سے دیکھے گی بس ہم تو اس دن کے انتظار میں جس دن یہ تینوں بھائی کھیلیں گے اور وہ جو میچ ہوگا وہ میچ بھی دیکھنے والا ہوگا اور وہ کراوڈ بھی کتنا جیم پیک ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کو اللہ تعالیٰ اتنے مواقع دے جو موجودہ حالات ہیں کہ یہاں کرکٹ ہو یہاں کرکٹ ہوگی نا تو ایسے مواقع ملیں گے کیونکہ باہر جب آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ مخصوص لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ ٹیم ہوتی ہے آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے ہوم گراؤنڈ کے اندر آپ ینگسٹرز کو چانس دے رہے ہوتے ہیں بہت شبیہ آپ نے بڑی اچھی معلومات بتائی بڑے منفرد معلومات اس کو کہنا تھی یہ اچھی سے زیادہ منفرد معلومات ہے لوگ اس کو سن کے بڑا ریکیناً انجوائی بھی کریں گے ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا موسیقی